آہ سے چودہ سو سال پہلے امام حسین کربلا میں اکیلے بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے وہ تنہ حق کے لیے قربان ہونے جا رہے تھے اللہ کی رضا پر راضی تھے ایسی چیز پہلے کبھی بھی تاریخ نے نہیں دیکھی تھی کہ کسی نبی کی گھرانے کو صرف پچاس سال کے اندر اسی کی عمد شہید کر دے وہ بھی کلمے کے نام پر کسی میں تنا جذبہ تو موجود نہیں تھا کہ وہ اکیلے امام حسین کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ کس کی اولاد ہیں اس لئے انہوں نے ایسا موقع ڈھونڈا جب امام حسین اپنی تلوار لہرات ہوئے میدان جگ میں آئے تو دشمنوں کے پھسینے چھوڑ گئے تھے سمجھ نہیں آرہا تھے کہ کیسے امام حسین کا مقابلہ کیا جائے حضرت امام حسین نے دیکھا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے جنگ کے میدان میں ہی نماز پڑھنے کا فیصلہ لے لیا اور یزیدیوں کو موقع مل گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا امام حسین سزدن میں تھے جب انہیں شہید کیا گیا اور آج چادہ سو سال بعد بھی کربلا پر حسین کا قبضہ ہے اس سے بڑی بات یزید کے لئے کیا ہوگی کہ کربلا کے بعد کسی بھی مانے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا اور دوسری طرف آج بھی یہ نام حسین ہمارے چینوں میں بستا ہے